بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ تو کیسے ہیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں تو آج کی ریسپی آپ لوگ کے لیے میں لے کے آئی ہوں کریمی ڈال اور ساتھ میں بوائل رائس ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ریسپی ضرور دیکھئے گا اینڈ تک ویڈیو کو تو بہت ہی مزے کے بنے تھی کریمی ڈال موں مسور کی ڈال تھی اس کو میں نے چکن ڈال کے اور کریم ڈال کے بنایا تھا بہت ہی ٹیسٹی لگی تھی آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور ساتھ میں بوائل رائس تھے اس میں میں نے کلونجی اور زیرا کو جو ہے وہ تڑکہ لگایا تھا اور پھر ان کو جو ہے میں نے بوائل کیا تھا تو ساتھ میں سیلر تھا تو بہت اچھا تھا ٹیسٹ بھی اور مزے آپ کھانے میں آپ بھی ٹرائے کریے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریسے پی تو یہاں آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ پریشر ککر میں بنانا چاہیں تو بنا لیں چاہے آپ دیکچی میں سیمپل بنانا چاہیں تو بھی وہ آپ کی مرضی ہے تو میں ٹائم کی وچت کے لیے بنا رہی ہوں پریشر ککر میں سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا دو بڑے چمچ جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوا اس کے اندر میں نے زیرا ایڈ کر دیا زیرے کو زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا جو ہے وہ اس میں اس کو ڈال کے تھوڑا سا ہچمچ لانے کے بعد اس میں میں نے ایک جو ہے وہ ہاف ٹک جو ہے وہ دارچینی کی ایڈ کی تین میں نے لونگ ڈالے تو اس طرح ضرور بنائیے گا سب سے پہلے آئل من کو فرائی کر لیجئے گا بعد میں واقعی چیزیں ایڈ کریے گا اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پیاس درمیانے سا اس کی میں نے پیاس لی تھی نہ بہت زیادہ بڑی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی تھی تو اس کو جو ہے وہ میں تھوڑا سا گولڈن فلائی کروں گی تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی لیسن ادرک کیوپ ایک میں نے کیوپ ایڈ کیا ہے اور اس کو مکس ہونے تک میں اسے پکاؤں گے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن ادرک کیوپ جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے پیاس گولڈن براؤن ہو چکا ہے ہلکا سا میں اس کے لڑے پانی ایڈ کیا تھا کیونکہ جو پیاس ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بلیک سا ہو رہا تھا اب اس کے لڑے میں ایڈ کی ہے ٹرماٹر اور سبز مرچیں ٹرماٹر ایک لیا ہے میں نے درمیانے سائز کر اور سبز مرچے جو ہیں وہ میں نے دو سے تین عدد لیں ان کو اچھے سی مکس کرلوم گی ہلکا سا میں نے پانی ایڈ کیا tillا کہ اس کے مص�이 میں exceptional بنساعدہ چیسیں بننایا اس کے لئے مناسب سا جو ہے وہ جس ٹیسٹ کے لئے آپ چکن ایڈ کریے گا ضرور اور چکن کو جو ہے وہ ہم یہاں فرائے کرتے ہیں چکن فرائے ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسالہ جو ہے وہ بھی ساسا ریڈی ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم مسالہ جات ایڈ کریں گے نمک میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ضرورت ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریے گا آپ لوگ بھی سرخ مرچ میں نے ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون حلدی میں نے ہاف جو ہے وہ ٹی سپون ایڈ کی ہے مسالہ جات آپ اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کے مطابق یوز کریے گا کیونکہ کچھ لوگ زیادہ مسالہ کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ میرے اس کو فولو نہ کریے گا ہلکا سا میں پانی ایڈ کروں گی تو اسے میں بھون لوں گی اب ایک سے دو منٹ میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا اور اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی فریش کریم ہاف پیالی ہاف کپ چاہے ہاف پیالی لے لیں ایک ہی مطابق سائز کا ہوتا ہے اس میں اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی آپ ضرور اس طرح بنائیے گا کریمی دال بہت ہی مزے کی بنی تھی ضرور ٹرائے کریے گا یہاں فلیم میں نے جو ہے وہ لو کر لیا تھا بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا آپ نے اور اس کو پکنے نہیں ہے جیسے آئل اوپر آئے گا تو اس کے اندر میں ڈال ایڈ کر دوں گی دال میں نے جو ہے وہ بھگو کے رکھی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے کنیم کا بھی اور جو اس میں میں نے آئل ایڈ کیا تھا اس کا بھی تو اب اس کے اندر دال ایڈ کر دوں گی دال میں نے لی تھی مونگ اور مصور کی دونوں کو میں نے مکس کر لیا تھا ایک کپ میں نے لیا تھا دونوں کا مطلب ہاف کپ میں نے مونگ کی دال کا ڈالا تھا اور ہاف میں نے جو ہے وہ مصور کی دال کا ڈالا تھا آپ لوگ قوانٹیٹی اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے بہول اچھے سے ساپ کر لیا اور اب اس اچھے سے مکس کر لوں گی اور میں اس کو لگا دوں گی پریشر تو اب اس کے اندر میں پانی ایڈ کروں گی تقریباً اس کے اندر دو سے تین گلاس جو ہیں وہ پانی کے ایڈ کروں گی تاکہ دال جو ہماری اچھے سے پاک جائے اور اب اس کو پریشر لگا دیا ہے تو اب دوسری طرف جو ہے وہ ہم چاول بوائل کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک دیکچی لیا ہے اس کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے حس بھی ضرورت آئل ایڈ کریے گا آئل گرم ہوتے ہیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر زیرا ایڈ کریں گے اور کلونجی ایڈ کریں گے آپ بھی ضرور بنائیے گا زیرا کلونجی رائز بہت ہی مزے کے بنے تھے ضرور ٹرائی کریے گا ریسے پہ کو ضرور فالو کریے گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کریں لائک کو ضرور پریس کریے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کلونجی بھی ایڈ کر دی تھی اور اسے جو ہے وہ میں اچھا سے مکس کیا نمک ایڈ کروں گی اس پر ضرورت اور پھر اس کے اندر میں پانی ایڈ کر دوں گے جتنے چاول ہوں گے اس حساب سے پانی ایڈ کرنا ہے اگر وہ آپ کو پتا ہوگا آپ کونسے قسم کے چاول ہیں وہ کتا پانی لیتے ہیں تو اس حساب سے آپ پانی اس کے اندر ایڈ کریں گا اور پانی ایڈ کریں گے پانی کو بوائل ہونے دیجئے گا یہ پانی بوائل ہونے لگ گیا ہے اور یہ زیرے کا کلر ہے یلو یلو سا تو اب اس کے در میں چاول ایڈ کر دوں گی اور پانی کو جو ہے وہ میں ڈرائ ہونے تک جو ہے وہ پکا ہوں گے ابھی پانی ہے اس میں تھوڑا سا اور کشک ہو جائے اچھے سے جیسے بابلزانہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو میں اس کو دم پر لگا دوں گی اور پانی میرا میں نے یہاں تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر دیا تھا اس لئے جو ہے وہ میں خوشک رومال کا جو ہے وہ دم لگاؤں گے گی لہ رومال نہیں لوں گے اگر تو ہمارے چاول جب بناتے وقت ہم پانی کم ہو جائے تو ہم گی لہ رومال جو ہے وہ اس کا دم دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے چاول میں جو کمی بیشی رہ جائے وہ پھولی ہو جائے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں جو ہے وہ خوشکہ لگایا تھا کیونکہ چاول جو ہے اس میں پرفیکٹ پانی ایڈ تھا تو یہاں دم لگا دیا اور آپ دال دیکھتے ہیں یہاں میں نے جو ہے وہ پریشر کو اوپن کر لیا ہے دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزقی بنی ہے کوئی اس میں پانی ایکسا نظر نہیں آرہا بلکل کریمی سی دال بنی ہے تو آپ اس کے در میں ڈالوں گی سبز مرچے سابت سبز مرچے ایڈ کروں گی ہرہ دھنیا ایڈ کروں گی اور گرہ مسالہ ایڈ کروں گی دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور ہمارے چاول بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ لوگ بھی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ریسپی کی کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا اور بہت ہی ویڈیوز ہیں دال سے ریلیٹڈ سبزی سے ریلیٹڈ تو بہت ہی ریسپیز ہیں چکن سے میٹ بیف کی بھی بہت ہی ریسپیز ہیں اور ایڈ آنے والی ہے پرانی ریسپیز بھی آپ لوگ ضرور میری دیکھئے گا اس میں بہت مزی کی بریانی اور بیف کباب اس طرح کی مطلب ہے کافی ریسپیز ضرور ان کو فولو کریے گا تو ہمارے جو ہے وہ کھانا ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں جو ہے وہ میں نے سیلر تیار کر لیا تھا جس میں کھیرے ٹوماتر پیاس ہرہ دنیا الکا سا جو ہے وہ میں نے اوپر سپلنگ کر دیا تھا شاور ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ لوگ بھی جا کے ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹر کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ ملتے ہیں